جو نہ وہ بیان اسی پہ ریکارڈ کروا دیا اور آخری جو حصہ اس نے تاغوت کے حوالے سے گفتگو کی یاد رہے کہ قرآن مجید کے اندر آٹھ مقامات میں اللہ رب العزت نے قلمہ تاغوت کا ذکر فرمایا ہے سورة البقرہ کی آیت نمبر 256-257 اور سورة المائدہ کی آیت نمبر 60 آٹھ سورة النساء کی آیت نمبر 51 آیت نمبر 60 اور آیت نمبر 76 سورة النحل کی آیت نمبر 36 اور سورة زمر کی آیت نمبر 17 ان آٹھ مقامات پہ اللہ رب العزت نے قلمہ تاغوت کا ذکر فرمایا ہے آپ ان آٹھ آیات کے سیاکو سباہ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو ان آیات میں تاغوت سے مراد یا تو بت ہے یا شیطان ہے شیطان یا بت اس کا تذکرہ کیا گیا ہے اگرچہ تاغوت کا قلمہ مختلف معانی کے لئے استعمال ہوا ہے لیکن قرآن مجید کی ان آیات کے اندر معنی یہ ہے کہ جو بت ہیں جو شیاطین ہیں جن کی اللہ کے علاوہ پوجہ کی جاتی ہے عبادت کی جاتی ہے ان کو اللہ رب العزت نے ان آیات میں تاغوت قرار دیا ہے ان آیات میں اللہ رب العزت نے بتوں کو اور شیطان کو تاغوت قرار دیا ہے اور ان آیات کا سیاکو سباہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں آپ سیاکو سباہ اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں بالکل واضح آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے سیاکو سباہ میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کا ذکر ہو رہا ہے اللہ پر ایمان لانے کا ذکر ہو رہا ہے اور مقابلے میں دوسروں کی نفی ہو رہی ہے تو جہاں عبادت کا تذکرہ ہو رہا ہو اور ایمان کا ذکر ہو رہا ہو اور اللہ کے مقابلہ میں جب تاغوت کا تذکرہ ہوتا ہے تو اس سے مراد شیاطین اور بت مراد ہوتے ہیں اور ان آیات کے اندر بھی شیاطین اور بت ہی مراد ہیں امام حل سنت اشار امام احمد رزاقہ محدد سے بریلی رحمت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ترجمہ کرد اور ایمان شریف میں ان آیات میں جہاں بھی تاغوت کا ذکرہ ہے وہاں تاغوت سے مراد بت یا شیطان کا ترجمہ کیا ہے اور یہی مفسرین نے ان آیات کے جو ترجمے ہیں ان میں بت اور شیطانوں کا ذکرہ